بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر کہ جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بیل زبا کر دیتے ہیں ان نو سربازوں کے اوپر کہ جو چند ٹکوں کی خاطر بیواؤں یوتیموں بے سہاروں کو لوٹتے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں کے مطلق کہ جو خواتین کو نوکری کا جانسہ دیتے ہیں ان کی شرافت کا ان کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جساں عزر حسین نے اٹھایا ہے وہ زبان زدیام ہے پھر ہم ون نیٹورک کے اوپر بھی بات کریں گے کی کیونکہ راجہ ریاض ناظرین راجہ ریاض وہ ہستی ہے کہ دوزار بارہ سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ آپ دیکھنے کے راجہ ریاض اپنا ہلیہ چینج کرتا رہتا ہے جو نو سرباز ہوتا ہے جو لٹیرا ہوتا ہے جو فرادی ہوتا ہے جو بحروپیہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ اپنا ہلیہ چینج کرتا ہے تاں کہ کئی عوام کی حدیں نہ چڑ جے وہی حال راجہ ریاض کے اب سنم امان بھی وہی حرکتیں کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بتان دیں گے ون ن نیٹورک کے جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں جو پیمز کے امپلائے ہیں راجہ عبدالستار اس کے اوپر بات کریں گے کہ راجہ عبدالستار نے ایک اور بھی کمپنی بنائی ہوئی ہے اس کمپنی میں وہ اپنی بیٹوں کے نام پر وہ ایونٹس جو ہے کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے اس نے اپنے ادارے کو بالکل لاعلم رکھا ہے میں نے پیمز ہسپٹل کے جو سپوکس پرسن ہے اور ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں یہ بات میں نے ان کے گوش گوار بھی کی کہ ایک وہ شخص جو سرک ملازم ہے وہ لوگوں کو بڑے انعامات کا جانسہ دے کر ان کو لوٹ رہے تو ادارے سوئے ہیں آپ کے ادارے کا ایک ملازم جو کہتا ہے میں گریڈ ایٹین کو آفیسر ہوں تو وہ اس طرح کا فراڈ کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا اس حوالے سے میں نے وزارت سہت سے بھی حکام سے بھی بات کی ہے ان کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو ون نیٹورک کے امیر حسین اور آمیر مغل ہیں ان کی ناظرین آپ کو ایک بات بتا دو کہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیک نہیں ہے امیر حسین اور آمیر مغل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اب پوری دنیا میں امیر حسین آمیر مغل یہ بتا دے کہ ٹریڈنگ میں اس طرح کی پروموشنز کا ایسے ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہیں جس طرح کی پروموشنز امیر حسین اور آمیر مغل دے رہے کے پانچ سو ڈالر لگاؤ گے تو آپ کو موٹ سیکل ملے گا آٹھ ہزار ڈالر کیش ورت والے کہہ رہے ہیں آٹھ ہزار ڈالر کی آپ کو گاڑی دیں گے اگر آپ پچیس ہزار ڈالر کی انویسمنٹ لے کے آگے تو یہ نو سرباز جو ہے یہ مختلف طریقوں سے پاکستانی عوام کو لوٹنے کے چکر میں ہے ون نیٹور کے جو امیر حسین اور فامیر مغل ہے میں نے کوشش کی کہ میں ان سے موقف جان سکوں کیونکہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہے میں تو پروگرام کرتا ہوں کہ جہاں پہ اچھائی ہوگی تو طائر حسین وہ اچھائی بھی بیان کرے گا لیکن یہاں پہ اچھائی کے بجائے الٹا ہی کام ہوتا ہے کہ پیس پھینکتے ہیں ان نیٹورکروں کے پاس وہ مگر مچھلیاں گھیر کے لاتے ہیں اور ان کے حدوں عوام کو لوٹانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ناظرین ون نیٹورک کا آمیر مغل اگر اپنا موقف دے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا لیکن اس کا میں فی الحال یہ ثابت کر چکا ہوں گا اس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی ٹریڈنگ کا کام نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے مختلف خواتین کو سامنے رکھ کر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اب ان خواتین کے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک اس نوزرباز کے ہاتھ انہوں نے اپنی بیٹیاں دے دی کہ جو آل ریڈی اس مارکیٹ میں اتنا گندہ ہے کہ ون کوئن سے لے کے فائف سٹار بی فور یو تک وہ پاکستانی عوام کو لوٹتا رہا اور اب اس نے اپنی کمپنی بنا لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے راجہ عبدالستار نامی ایک شخص کو رکھ لیا کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ راجہ عبدالستار جو پیمز اسپتال میں ملازم ہے لیکن وہ بھی لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو سرکاری جو افسران ہے ان کا موقف سنائیں گے راج عبدالستار کے اوپر لیکن آتے ہیں کیش ورت کے اوپر اور کچھ کمیشن ایجنڈ ناظرین وہ کمیشن ایجنڈ جس طرح عزر حسین مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے خواتین کی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا جمال خان جو چڑتے سورج کا پجاری ہے پھر اس کے علاوہ رانہ زاہد رانہ زاہد کا بھی فراد زبان زدیام ہے بلچستان سے جن لوگوں نے مر سے رابطہ کیا ہے ان کی و سیکس مجھے موصول ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ رانہ زاہد جو اتنا پاک صاف بن رہے ہیں جو اتنا پوتر بن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ اس نے کیسا فراد کیا پھر دیکھ لیں ہوپ افریدی نازم راجپود سید امجد حسین چودری حسن انائت اللہ ای بی انگڑیال ڈاکٹر ازگر ملک نوید سردار آیاز مامون یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہیں کہ جب ڈگڑگی بجتی ہے تو یہ بندر کی طرح ناچتے ہیں یہ وہ کمی اگر ان کو گاڑی دے دے چلانے کے لیے ان کو بڑے ریسٹورنٹ میں ڈنر کروا دے تو یہ اس کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو جتیمی کمیشن ایجنٹوں کے میں نے نام لیا ہے ثبوتوں کے ساتھ کچھ چیزیں چلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھ لیں کیسا کیسا فراد کرتے کہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن میں بھی دعوی سے کہتا ہوں ان لوگوں کو رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں اب کیش ورد کی اگر ہم بات کریں ناظرین کیش ورد کے جو راجہ ریاض میں نے شروع میں کہا تھا وہ میرے لیے انتہائی قابل اعترام قابل عزت بزرگ ہیں لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایک ٹین ایجر جو ہوتا ہے اس جیسی حرکتیں ہیں جہاں پہ خوبرو حسینے دیکھتے ہیں راجہ ریاض کے لال ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سنم اوان سے میں نے کہا کہ راجہ ریاض نے شادی کر لیا ہے وہ میں نے کس بیس پہ کہا کیونکہ راجہ ریاض نے خود اعلان کیا تھا کہ وہ بھی سعودی عرب جائیں گے سنم اوان کے ساتھ عمرہ کریں گے اور عمرہ میں نے کچھ جو علماء اکرام تھے ان سے پوچھا تھا انہیں نے کہا کہ غیر محرم کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا اب راجہ ریاض کیسے عمرہ کریں گے یا سنم اوان کیسے عمرہ کریں گی یہ وہ ہی بتائیں گے پھر کیش ورد کا راجہ ریاض نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ جو حائفہ خان ہے وہ سیفور احمان خان نیازی کی کیپ تھی کیونکہ حائفہ خان دبیئی میں رہتی تھی سیفور احمان خان ن نیازی کے فلیٹوں میں اور اس کی تصدیق راجہ ریاض نے کرتی کہ سیفور احمان خان نیازی کے دبیئی میں فلیٹ تھے اب ناظرین راجہ ریاض نے یہ کہا کیونکہ ان کے ویڈراؤ بھی بند ہو چکے ہیں کچھ کیش ورد کے لوگوں نے مر سے رابطہ کیا ہم نے تو اس آس اور امید پر کیش ورد میں انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ہماری دبیئی رقم واپس مل جائے لیکن جو ہم نے انویسمنٹ کی اب وہ رقم بھی ملنا بند ہو چکی ہے تو اب لگتا یہی ہے دو تین ماہ یا چھ کیش ورد بھی رفو چکر ہو جائے گی پیر انہوں نے جو ایک انجیو بنائی ہے جس میں ہائفہ خان سارا کرتا ہے درتا ہے اب ہائفہ خان کے کچھ میسجز ہمیں موصول ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو ان کی پگڑیاں چھال رہی ہے جب بی فور یو کے حوالے سے لوگ لبکشائی کرتے تھے کیش ورد کے راجہ ریاض سنم آوان یہ بھی اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیش ورد کے راجہ ریاض سنم آوان اگر ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے تو مجھے بتائ ہوں گا کیش ورد کے راجہ ریاض سنم آوان یہ فراڈ کریں گے تو تائر نصیر اس طرح لبکشائی کرتا رہے گا کمنٹس میں میں لوگ گالیاں دیتے ہیں یہ وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ جو راجہ ریاض کے پی رول پہ ہیں یہ وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں جن کی ہمشیرہ سنم آوان راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کر خوشکپیاں لگاتی ہے راتیں کیا کرتی ہے معذرت کے ساتھ الفاظ اس طرح کے استعمال کر رہا ہوں لیکن کیا کروں اگر راجہ ریاض کا کوئی فیزیکل پروجیک ہے کیش ورد کا مجھے بتائے میں اس کو ابلائش بھی کروں گا پھر آپ ناظرین دیکھ لیں کہ آل باکستان پروجیکٹس کے ایڈم عمین چودری وہ بھی لندن جا چکے ہم نے تو پہلے دعویٰ کر دیا تھا لیکن ایڈم عمین چودری کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں جو میں نے چیزیں پک کی کیونکہ جنرلیس ہمیشہ وہ چیز پک کرتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے ایڈم عمین چودری نے ایک اعلان کیا کہ میں لوگوں کو پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں ایڈم عمین چودری نے یہ بھی کہا جی میرے وکیل کے پاس جائیں ہائی کورڈ میں پیٹیشن لگائیں اور وہاں پہ آپ کو پیسے واپس ملے گے اب سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے گندے انڈے جس طرح میں نے آپ کو جب ڈگڈگی بچتی ہے تو بندر ناچتا ہے کچھ ایسے کمیشن ایجنٹ جو نہیں چاہتے کہ ایڈم عمین چودری متاثرین کے پیسے واپس کرے کیوں کیونکہ کچھ کمیشن ایجنٹ کچھ بحروپی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایڈم عمین چودری کے نام پر پیسے کھائے ہوئے ہیں اب ان کو معلوم ہے کہ پیسے واپس دینے کا وقت آ گیا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ایڈم عمین چودری کے اوپر بھی الیکسے پروگرام کریں گے پھر کمیشن ایجنٹوں کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو نام لیا یہ ہوپ افریدی ہو گیا ثریت امجد ہو گیا اس کے علاوہ عزر حسین کے اوپر آلریڈی ہم لبکشائی کر رہے ہیں رانہ زائد ہو گیا ڈکٹر اسکر ای بی لنگڑ اور دیگر کئی ایسے کمیشن ایجنٹ ہیں ناظم راجپود ان کی صلیت وائس نوٹس کے ساتھ آپ کو سنائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے بندے کی پوری بیل زبا کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ